نمسکار کسان ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں ایگری کلچر فارمر یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے صندیب بشنوئی اور میں لے کے آپ کے لئے آج یہ کہ ٹیکٹر پر جو منی ہارویسٹر ہے ورطمان سمے میں کافی چلن پر ہے سستی ہے اور کسان کے بزٹ کی ہے جو کی مکھے روپ سے چنے اور سرسوں پر ہم نے اس کا پریکٹیکل دیکھا ہے ہمارے چیتر میں چنے اور سرسوں کافی ماترہ میں ہوتی ہے جس میں یہ چلتی ہے ہم نے دیکھا ہے اچھا اس کا شاندار ریزلٹ رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے بڑا ہوں کہ یہ آپ مسین اپنے کو کس قیمت میں ملے گی کتہ کام کرے گی اور کتنی ہمیشہ بزٹ ملے گا منافع ملے گا اگر ہم اسے کرائے پہ چلاتے ہیں تو کہاں سے ہم اسے بنوا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کی جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو بڑھے رہے اس ویڈیو پہ ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں کہیں سے اسے سکپ نہ کریں اور جو ساتھی چینل پر پہل لیو آ رہے ہیں وہ چینل کو بھی سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایگری کلچر سے سنبھن دیتے ہیں اس چینل پہ سبشیڈی کی ویڈیو بھی ملتی رہے گی سمیہ سمیہ انصار اور پہلے جو سبشیڈی کی ویڈیو وہ بھی ہم نے ڈالی ہے کرسی انتروں پہ یا جہاں بھی کھیتی سے سنبھن دیت جو ٹیکنیک ہے آن لائن ہم اپلائی کرتے ہیں سبشیڈی کے لیے تو وہ کس طرح سے کریں گے ان کے لیے آن لائن کے لیے میں ڈاکومنٹس کون کون سچی ہے تو اس پرکار سے جو بھی کھیتی سے سنبھن دیت ہماری ویڈیو رہتی ہے کسانوں کو جانکاری بڑی وہ ہم سمیہ سمیہ انصار چینل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو چینل کو جو ساتھی نئے آئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اب بات کرتے ہیں اپنے جیسے کی ویڈیو کی سکرین پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں جونڈی اٹیکٹر پہ کمپائن سیٹ کی گئی ہے جو کی پنجاب دوبارہ نیرمیت ہے پنجاب سہر کے برناڑا سہر میں یہ کمپائن بڑی ہے ہارویسٹ بڑی ہے تگر آپ کو بڑھوانی ہو تو مکھے روپ سے کہہ کہ پنجاب کے برناڑا سہر میں کمپائنیں بنتی ہیں وہاں بہت سی کمپنیاں ہیں جو کی اس طرح کی کمپائنیں بناتی ہیں اور بڑی ہارویسٹ ہے وہ بھی برناڑا میں ہی بنتی ہے تو اگر آپ ہارویسٹ لینے چاہتے ہیں چھوٹی بڑی یا کوئی بھی لینے چاہتے ہیں تو اس کا مارکیٹ ہے وہ پنجاب سہر میں برناڑا ہے بٹھینڈا اور لدیانے کی بیچ میں سٹیسن ہے یہ تو ابھی جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے اس مسیم پہ ماتر دو وقتی سرچوں گرا رہے ہیں اور کسی پرکار کی نیچے ہمیں چٹائی ترپال پلی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے اور شاندار پر اوپر کرے کر رہی ہے جہاں ہماری منڈلیاں لگا رکھی ہیں وہیں یہ کمپائن چلی جائے گی اور دو مزدور اس میں ڈال دیں گے دو مزدور ڈالنے کے بعد اس میں جو دانے ہیں ہمارے گیہوں ہے چنہ ہے سرچوں ہے جو بھی ماری فصیل رہیا ناز رہے گا وہ اوپر سٹوریج ہو جائے گا کچھر ہے وہ جیسے کبھی آپ نیچے دیکھ پا رہے ہیں دھول مٹی کٹا ہے وہ نیچے نکل رہا ہے اور پیچھے اس کے سٹور ہو رہا ہے جو اس کا بھوسا ہے تبھی آپ دیکھ پا رہے ہیں جیسے اس کو تھوڑے سی آگے کر دی گئی ہے جس کے کارن مزدوروں میں بہت ہی کم پیسے سے کم مزدوروں سے پڑے کارے کر سکتے ہیں اس کے لیے جتنا بڑا ٹیکٹر ہے اتنا جلدی اچھا کارے کرتی ہے جیسے کہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سرسو ریکال رہی ہیں تو سرسو میں گلی سرسو ہیں آج جو نکل رہی ہے وہ کیونکہ موسم خراب ہونے کہ کارن ہم لوگ گلی ہوئے اس کو نکلوا رہے ہیں تو اس کارن اس میں دھوڑی لکڑی کی جو ڈکے ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں سرسو میں باقی اگر سرسو پیور سکھی ہوتی ہے تو سرسو کی جو صفائی ہے وہ اس میں پروپر طریقے سے آ رہی ہے مچین میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہے تریپن دس جونڈ یہ اٹیکٹر ہے ابھی جو آپ ہاتھ میں یہ ہینڈل دیکھ رہے ہیں اس ہینڈل کے دوارہ آگے کا جو چکرہ ہے جو اندر کھینچ ریسرسوں کو اسے اپریٹ کرنے کے لیے جیسے اس کو بیگ کیا آگے دیکھیں آپ رک گیا اور جیسے اس کو آگے کیا وہ چل گیا اگر ہمارا مچین لوڈ لے رہی ہے ہمارے اٹیکٹر لوڈ لے رہا ہے تو ہم اس کو بے کر لیں گے اور اس میں بینا کلچ اسے سٹ کیا گیا ہے یعنی کہ اس میں پٹا سسٹم ہے جیسے ہم اس کو پیچھے کریں گے پٹا لیوز ہو جائے گا تو لیوز ہو جائے گا تو وہ وہاں آگے کی جو چکریہ وہ گومنی بند ہو جائے گی وہ اٹیکٹر پورا اپنا موسم میں آ دے گا یہاں ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ اس میں بھوسا کا جو سٹوک کیا اس کو ہم کس طرح سے کھالی کریں گے تو یہ ویڈیو کے لیے ہم نے اس میں کم ڈالی ہے تاکہ ہم آپ کو پروپر دکھاس کیں تو جہاں بھوسا وہ ایک نمبر کا بھوسا بن رہی ہے جو ہماری بڑی مسینوں دوارہ یا ہمارے جو منی کمپائن بولت ہے ہم جو ٹیکٹر کے پیچھے لگتی ہے اس کے دوارہ جو تیار کی جاتی ہے اسی طرح اس کو کر سکتے ہیں اپنے چھوٹا کر سکتے ہیں اسی سائز میں کر سکتے ہیں جس سائز میں اپنے اس کا بھوسا کا سائز لینا چاہیں اس سائز میں اپنے اسے لے سکتے ہیں اور پمپ کے مادیم سے اپنے اسے کھالی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے اس میں چھوٹے چھوٹے دو پمپ لگے ہیں جس کے مادیم سے اپنے اس کو جہاں سٹور کرنا چاہیں جہاں کھالی کرنا چاہیں وہاں اسے کر سکتے ہیں اور بلکل کنفیڈیبل ہے بلکل آسان ہے ٹیکٹر پر چلانا اور ڈیزل خرچہ اس کا مکھے بات ہے کہ جو بڑی والی مسینیں ہیں اس سے اس کا کم ہے ڈیزل خرچہ تو اس کی اپنے قیمت کی بات کرتے ہیں اگر اس مسین کی تو اس مسین کی جو قیمت ہے وہ ہے گیارہ لاکھ روپے پوری نیٹ قیمت ہے اس کی لاسٹ سیزن یہ بنی تھی اس وار اس کو دوسرا سیزن ہو چکا ہے چنہ سرسوں گوار اور جو بھی فصلیں ہیں سکھی فصلیں ہیں جو ہماری بڑی ہارویسٹ نکالتی ہے وہ یہ نکال دیتی ہے اور اگر ہم اسے چاول یا سویا بین یا کچھ دوسری فصلیں جو کھڑی فصلیں ہم کاتنا چاہیں تو اس میں آگے کا جو کیبن لگا ہے اسے ہم آٹھا کے اس میں دوسرا لگانا پڑے گا میں تو اس کے مادم سے ہمیں کھڑی فصلیں کی بھی کٹائی سے کر سکتے ہیں یعنی کہ 2 in 1 کر سکتے ہیں ملٹی پرپس ہم اسے یوز میں لے سکتے ہیں اور جو پیچھے کا جو سسٹم ہمارا جو کیبن ہے وہ ہم اسے کھول سکتے ہیں اور جس سے میں ہم کھڑی فصلیں کی کٹائی کریں گے اور جیسے کی دھان ہے تو دھان کا جو بھوسا ہے اسے ہمیں پیچھے گرانا چاہیں گے تو ہم پیچھے بھی گرا سکتے ہیں ڈیزل کی میں بات کروں تو سرسوں اور چنے اور گہوں میں جو ڈیزل لے رہا ہے وہ پانچ لیٹر کی آس پاس یہ برتمند سے میں میں مسین لے رہی ہے جو کی انہ مسینوں سے کافی ڈیزل بھی کم ہے ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں دو بیک تیس میں سرسوں گرانے کے لیے کافی ہیں پریابت ماترہ میں ہیں اور پورے دن میں یہ سرسوں تقریباً پچیس بھی گا یعنی کی پندرہ ایکڑ کے آس پاسے کاٹنے کی شمطہ رکھتی ہے اگر ہم اسے لے کے قرائے پہ چلاتے ہیں اپنے چھہتر میں تو کسان ایک سیزن میں اس کے پیسے پوری کر سکتا ہے مسین کی جو ہے وہ قیمت پوری ہو سکتی ہے اور جیسے ہمارا سیزن ختم ہوتا ہے ہم ہمارا ٹیکٹری سپے سے نیچے اتار سکتے ہیں ٹیکٹر کو دوسری جگہ ہم کہیں پہ بھی سے پریوگ میں لے سکتے ہیں باقی جو بڑی ہارویسٹ ہوتی ہے اس کا ہم انجن پریوگ میں دوسری جگہ نہیں لے سکتے وہ چار چھے مینے کے لیے اگر مسین ہماری کھڑی ہے تو اس کا انجن بھی اسی کے اوپر فکس ہوتا ہے پر اس کا ہم انجن اتار کے ہم دوسری جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیکٹر کو ٹمپر میں یوز کر سکتے ہیں دوسری کھیتی کے قرے میں ہم اسی یوز میں لے سکتے ہیں تو ورتبان سمی میں کافی اس کا چلن ہے اور چھوٹے جو بزٹ کے گھتی ہیں کسان ہیں وہ بھی اسے لے سکتے ہیں جیسے ایم پی یو پی گجرات مہارا اس طرف ہے ساری جو کمپائنے ہیں وہ پنجاب سے ہر سال وہاں جاتی ہے فصلیں کاٹنے کے لیے اور واپس وہاں سے آتی ہیں تو ان کا آنے کا جانے کا جو ہے بزٹ ہے ڈیزل ہے ٹائمنگ ہے وہ سارا چیزیں ہیں اور پھر یہاں سے وہ ساتھی اتنے دور جاتے ہیں تو کہیں نے کہیں وہاں کے جو کسانوں کو ہے مہنگی پڑھ رہی ہے اپنی فصلیں کٹوانے ہارویسٹنگ کروانے تو اگر وہاں کے کسان اگر یہ اس ٹیپ کی مسین لیتے ہیں پنجاب سے بنواتے ہیں تو انہیں یہ بینیفٹ ملے گا کہ وہ اپنے چیتر میں اگر کم پیسے میں بھی کام کریں گے تو ابھی ان کا اچھا سیزن چلے گا اچھا کام چلے گا اور اچھا منافع وہ کما سکتے ہیں لے سکتے ہیں ابھی جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آگے کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ چالو ہے اور پیچھے جو سرسوں کو اناز جو نکل رائٹ رولی میں وہ بھی چالو ہے یعنی کی جو بڑی ہارویسٹنگ میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہی سارا سسٹم اس میں ہے بس اس کا جو موڈل ہے جو اس کا روپ ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے تو یہاں ایک ساتھ اپنے دانے بھی نکال رہے ہیں ٹرولی میں اور آگے ہارویسٹنگ بھی ہو رہی ہے اور پیچھے جو ہمارا بھوسا ہے وہ بھی سٹور ہو رہا ہے یعنی کی ملٹی یوز آپ اسے بول سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہے ورطمان صلی اللہ میں کافی اس کا چلنگ بھی ہے میرے چتر میں اس وار کافی مسینیں آئی ہیں اور کمپنی کے پاس آرڈر دو یا تین مہینے پہلے جس کسان نے دیا ہے اسے یہ مسین بن کے ملی ہیں جو سیزن میں لینا چاہتا ہے انہیں تو یہ مسین ہی مل پانا سمبھو نہیں ہے تو اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو لائک شیئر جلور کریں چینل پر پہلی ہوا ہے تو چینل پہ بھی سسکرائب کریں سیکھ ساتھ میں میری ویڈیو کو آئند کرتا ہوں ملیں گے جلد ایک نئے ویڈیو میں تب تک